آرین خان سے تیرہ گرام کوکوئین برامت ہوئی اور ایک ورڈ کلاس نیوز بنا دی بھارت کے گودی میڈیا نے گودی میڈیا کے اکباروں میں لگاتار ایک مہینے تک ایک خبر چلی ٹی وی پر ایک مہینے تک ڈیبیٹ رہی وہ ایک گجرات میں لگاتار ڈرکس پکڑی جا رہی اڑتا پنجاب کہنے والے اڑتا گجرات پر آنکھیں بند کیوں کیے بیٹھے ہیں اڑانی کے پورٹ سے پانسو کروڑ کی کوکوئین زبط ہوئی اس کے بعد سے لگاتار ڈرکس مل رہی اور اب آٹھ سو کروڑ کی کوکوئین پھر ملی ہے آخر گجرات میں ڈرکس کا وقاس اتنی تیزی سے کیسے ہو گیا بولتا ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ پر زا شاکر ایلی بیگ گجرات کے کچھ زلے کے گاندھی دھام میں کروڑوں روپے کی قیمت کی اسی کلو سے زیادہ کی ڈرکس پر آمت ہوئی اس کی اندراشتے بازار میں ویلیو آٹھ سو کروڑ روپے سے زیادہ بتائی گئی یہ ڈرکس سمدری تٹ پر لاوارس ملی ہے ایفیسل نے جان شروع کی پتا چلا یہ کوکوئین ہے اسی پیکٹ برامت ہوئے ہر پیکٹ میں ایک ایک کلو کوکوئین تھی کچھ پورف کے ڈیویزن کے پولیس ادھکشک نے یہ بتایا ہے کہ شاید تسکر پکڑے جانے کے ڈرکس چھوڑ کر بھاگ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈرکس آئی کہاں سے اور گجرات نے اتنی بڑی تعداد میں ڈرکس کیوں سپلائی ہو رہی ہے کیا گجرات پولیس کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے پولیس جس بات پر نظر رکھنے کی اپیل کر رہی ہے کیا اس پر نظر نہیں رکھی جاری ڈرکس کی کھیپ کی ڈیلیوری کی سوچنا پولیس کو مل گئی تھی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم تلاشی کے لیے گئے اس لیے جو ڈرکس دسکر ہیں وہ اسی پیکٹ چھوڑ کر فرار ہو گئے لیکن یہ اسی پیکٹ تھے کس کے اس کی جانچ کب ہوگی ایک ستمبر کو احمد آباد میں پولیس نے ڈرک ریکٹ کا خلاصہ کیا تھا کرائم بانچ نے دو الگ الگ جگہوں سے ایک کلو سے زیادہ میفیڈران ڈرکس برامت کی تھی اس کی قیمت ڈیرڈ کروڑ روپے کے آس پاس تھی سال دوہزار بائیس میں بھی گجرات میں ڈی آر آئی نے گجرات کے بندرگاہ سے باون کلو گرام کوکوین برامت کی نمک بتا کر ایران سے اسے لائے گیا تھا پانسو کروڑ کی کوکوین اگس دوہزار تیس میں اڈانی کے پورٹ سے برامت ہوتی ہے اس کے کچھ دن بعد تین سو اکس کلو کوکوین تین ہزار دو سو کروڑ روپے کی پکڑی جاتی ہے راجس خوفیہ ندیشک نے ایک کوئٹ دوڑ سے گجرات کے کچھ زلے کے مدرہ پندرگاہ پر ایک کنٹینر سے ایک کلو سے زیادہ کوکوین برامت کی جس کی قیمت دس کروڑ روپے سے زیادہ تھی معاملے میں جانچ کی بات ہو رہی ہے دراصل دوشیوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے ڈرون سے حالات پر نظر رکھنے والے پی اے موڈی اپنے گرہ راج میں کب ڈرون سے نظر رکھیں گے تاکہ ڈرکس مافیا پکڑ میں آ سکے